چیمپینز کپ میں کل سے شروع ہونے جا رہا ہے پلی آف کل ملا کر پانچ ٹیموں نے حصہ لیا تھا اس ٹورنمنٹ کے اندر لیکن ایک ٹیم ہو چکی ہے بار اور چار ٹیموں نے آگے کالیفائی کر لیا ہے فائنل پلی آف کے لیے تمام شیڈیول جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کس طریقے سے ہوگا یہ بھی شیئر کریں گے اس کے علاوہ فیوریٹ ٹیم جیسے میں نے آپ کو کہا تھا ٹورنمنٹ شروع ہونے سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ مارخور کی وہ وائٹ ٹیم ہے جو اس ٹورنمنٹ میں ٹاپ کرے گی اور پائنٹ ٹیبل کے اندر ہی مارخور نے ٹاپ ہی کیے کیونکہ جو ان کی ایک اسٹینڈ تھی وہ بولنگ بھی ان کے پاس پوری تھی اور بیٹنگ بھی ان کے پاس تھی مارخور پر پاس تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ ٹورنمنٹ کی جو مضبوط ٹیم ہے سب سے مضبوط ٹیم وہ مارکھور کی ٹیم ہے اور مارکھور پہلے نمبر پر پوائنٹ ٹیبل پر فنش کر کے گئی ہے چار ٹیموں نے کالیفائر کر لی ہے آپ کے ساتھ پلے آف کا جو وہ شیڈیول سب سے پہلے شیئر کرتے ہیں پھر یہ بھی پیڈکشن کریں گے کس ٹیم کا فائنل ہو سکتا ہے اور کون سی ٹیم جو وہ جیت سکتی ہے کون سی مضبوط فیلال دکھائی لی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کل پہلا کالیفائر راؤنڈ کھیلا جائے گا جو کہ مارکھور اور پینثرز کے درمیان کھیلا جائے گا ان دونوں نے پہلے دوسرے پر جو وہ فنش کیا پہلا آپ کو کالیفائر کل دیکھنے کو ملے گا مارکھور اور پینثرز کے درمیان جو یہاں سے جیتے گا وہ ڈاریک فائنل کے اندر جائے گا فائنل آپ کو دکھا ہی دیرہ نیچے جو یہاں سے کالیفائر راؤنڈ سے پہلا جیتے گا کل وہ ڈاریک جائے گا فائنل کے اندر وہ جو ہارے گا جو لوزر ہوگا فرض کر لو کہ پینثر لوزر ہے وہ آ جائے گا نیچے یعنی کہ ستائیس سپتمبر کو کھیلا جائے گا دوسرا ایلیمنیٹر یہاں آ جائے گا لیکن یہ پہلا ہوگا کل کھیلا جائے گا کالیفائر مارکھور اور پینثرز کا پھر اس کے بعد پچیس سپتمبر کو ایلیمنیٹر ون کھیلا جائے گا اسٹیلین ورسس لائن کا جو یہاں سے جیتے گا وہ جائے گا ایلیمنیٹر ٹو کے اندر ایلیمنیٹر ٹو کھیلے گا جو یہاں سے جیتے گا اور جو ہارے گا ایلیمنیٹر ون سے وہ ہو جائے گا ایلیمنیٹر ٹو والی ٹیم کھیلے گی کالیفائر لوزر کے ساتھ یعنی کہ کالیفائر لوزر والی جو ٹیم ہوگی جو ہارے گی وہ آ جائے گی ایلیمنیٹر 2 کے اندر اور جو ایلیمنیٹر والی 1 ٹیم ہے وہاں سے جو جیتے گی وہ آ کر کھیلے گی ایلیمنیٹر 2 یعنی کہ پینترز اگر آ جاتی ہے فرض کر لیں تو وہ کھیلے گی پھر اگر سٹیلینز آ جاتی ہے جیت جاتی ہے تو وہ کھیلے گی یہاں سے یہ ہوگا پھر اس کے بعد یہاں سے جو جیتے گا ایلیمنیٹر 2 سے 25 سپتمبر کو وہ آگے ڈائریک جائے گا فائنل کے اندر یعنی کہ 29 سپتمبر کو فائنل کھیلے جائے گا ان دو ٹیموں کے درمین فائنل ہوگا یعنی کہ ساتھ ساتھ یہی ہے سیدھا سیدھا سنریو میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ کل کھیلا جائے گا مارکور اور پینٹرز کا جو جیتے گا وہ فائنل میں چلا جائے گا جو ہارے گا وہ سٹائیڈ میں ہو جائے گا پھر جو 25 سپتمبر کو ایلیمنیٹر 1 کھیلا جائے گا سٹائیڈین ونسز لائنز کا یہاں سے جو ہارے گا وہ ہو جائے گا بار جو جیتے گا وہ پینٹرز کے ساتھ کھیل لے گا میں آپ کو ہنٹ دینے کے لیے کہہ رہا ہوں پھر وہاں سے جو ہارے گا وہ چلا جائے گا گھر پہ وہاں سے ایک ٹیم جو وہ چلی جائے گی فائنل کے اندر دو ٹیموں کے درمین فائنل ہوگا اس طریقے سے جو وہ ان کا سمپل ہی آپ کو ویسی بھی سمجھ آگے ہوگا بتانے کی بھی بلکل ضرورت نہیں کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ آیا ہوگا تو وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن باقی لوگوں کو ویسی دیکھ کر ہی سمجھ آئے گا جن کو کرکٹ کی معلومات اچھے طریقے سے لیکن اب یہاں پر مضبوط ٹیم مجھے کون سی دکھائی دی رہی جن کا فائنل رہ سکتا ہے دیکھو بھی مجھے کل جو وہ یہاں سے ڈریکٹ مارک اور فائنل میں جاتی ہوئی دکھائی دی رہی پینٹرز مجھے لگ رہا ہے کہ کل لوز ہوگی وہ ایلیمنیٹر تو کھیلے گی مجھے لگ رہا ہے مارک اور ڈریکٹ جائے گی فائنل کے اندر کیونکہ ٹیم یہ مضبوط ہے میں نے پہلے بھی پرڈکشن کی دی یہ فائنل کی جیتے بھی سے کھیلے بھی سے یہ اب ٹورنمنٹ کی شروعات ہوتی سکورڈوں کا علام ہوا تو تب میں نے بیگ بول دیا تھا مارک اور جائے گی فائنل کے اندر مجھے جو میری پرڈکشن ہے پھر اس کے بعد دوسری جو ٹیم ہوگی وہ فائنل کے اندر جائے گی وہ آسٹریانس جائے گی بابا لازم واری ٹیم محمد عریس واری ٹیم یہ جا کر کھیلے گی اس کے علاوہ ڈالفن ہو چکی ہے بار اتنا مضبوط سکورڈ تھا نہیں ڈالفن کا تھا بھی سہی تو لیکن مجھے کہیں کمبینیشن نہیں دکھائی دیا ایک بنتا ہوا ایک آپ نے ٹورنمنٹ کے اندر پوری جیت تاثر کرائی ہے ساؤڈ شکیل کی لیکن ساؤڈ شکیل بہت زیادہ چوڑا بھی ہو رہا تھا اس ٹورنمنٹ کے اندر ایسے چوڑا ہو رہا تھے جیسے کوئی بڑی کسی لیگ کی کیپٹنسی کر رہا ہو یا پھر پاکستان کی ٹیم کی کیپٹنسی کر رہا ہو ایسے چوڑا ہو رہا تھا وہ سب سے پہلے بار ہوا ہے پانچ ٹیمیں تھی چار ٹیموں نے کالیفائی کر لیا ایک ٹیم ہو چکی ہے بار وہاں پر بھی تھے ساؤڈ شکیل تا سرفراز بہت سارے پلیئر تھے ہم نے دیکھے لیکن وہ ٹیم بار ہو گئے اب یہاں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مارک اور اور سٹیلینز کا فائنل ہوگا اور مجھے کئی نہ کئی پر لگ رہا ہے کہ اوستیلینز یہ کب جیت جائے گی اوستیلینز مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کب لے جائے گی مارک اور اور سٹیلینز کا فائنل ہونے جا رہا ہے میں جو پرڈکشن کر رہا ہوں وہ کیا پتہ سو پرسنٹ صحیح ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ جو ٹورنامنٹ کی اسکار کردگی ہے اس کی بنیاد تر بات کرو لیکن پینثر بھی سٹرونگ کھیلتی ہوئی آ رہی ہے لیکن میرے حساب سے دیکھا جائے تو فائنل آسٹیلینز اور مارک اور کا ہونے جا رہا ہے آپ کچھ بھی کہیں باقی آپ کی کوئی فیوریٹ ٹیم ہو لیکن میری پرڈکشن یہی ہے کہ 29 سپتمبر جو فائنل کھیلے جائے گا وہ مارک اور اسٹریلینز کے درمیان کھیلے جائے گا پینثر بھی اچھی ٹیم ہے لیکن میں اس بنیاد تر بات نہیں کر رہا ہوں لیکن میں اس بنیاد تر بات کر رہا ہوں کہ یہاں سے فائنل جو ہوگا لیکن اس ٹیم محمد آریس لکی ہے اپنا آپ کے جو مارک اور کی کیپٹن ہے محمد رزوان وہ بھی لکی ہے ان دونوں ٹیموں کے درمیان فائنل ہوگا یہ بات آپ دیکھ لینا میری پرڈکشن ہے اور میری پرڈکشن صحیح ثابت ہوئی ہے پچھلے پی اے سیل کے اندر بھی اور اس ٹیم بھی ہو سکتی ہے کہ میری پرڈکشن بلکل صحیح ثابت ہو